بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حواتین اسلام عورتوں میں تین خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں جب پوچھا گیا کہ کون سے تین خوبیاں ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی خوبی پردہ ہے پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں پنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بہت پسند ہو فرمایا گیا لگے پسند دیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو آج کل کی عورت کہتی ہیں جی پردے کا کیا ہے بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے تو میں کہتی ہوں اے میری بہن تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدنا سیدہ فاطمہ زہرہ سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا پھر بھی پردے کا حکم سیدہ فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا ایک انپڑ باپردہ و باہایا عورت اس پی ایج ڈی عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں ہے ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں اس کے پاس ڈگری تو ہے تعلیم تو ہے لیکن آکھوں میں شرم و ہیا نہیں ہے اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا عدب و احترام نہیں کرتی بھائیوں کا احترام نہیں کرتی ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہے اپنے حسن پر ناس کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ گئے حسن پر ناس کرتی ہے کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے میرے بال کتنے نرم و ملائن ہیں اور اس طرح سے خود کو دوسری عورتوں سے الگ سمجھتی ہے اے اسلام کی مقدس شہزادی تجھے زیب نہیں دیتا کہ تُو اپنے حسن پر ناس کرے تجھ سے پہلے کتنے حسنوں جمال عورتیں قبروں میں جا پڑی وہ بھی کبھی اپنے حسن پر بہت ناس کیا کرتی تھی آج ان کے حسن کو ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں قبرستانوں میں جایا کرو دیکھا کرو اور کیا کرو تو پھر اپنے حسن پر ناس نہیں کرو گی ہمارے ہاں تو رواج ہی بن چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی خودگی ہو جائے کوئی عزوزے اور رشتے دار یا کوئی قریبی خود ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے عورتوں کو اپنے پردے کا خیال ہی نہیں رہتا باپ بھائی بہن کو نماز کا لے کر خیال نہیں رہتا مفترہ میں ناظرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں جب کوئی خودگی ہو جاتی تھی ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے خودگی زدہ صورتحاق ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا خودگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھی ہر چیز پر یہ غم مسلط ہو جاتا ہے لیکن نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے اٹھو اور نماز پر ہو میت اکیلی پڑی رہتی ہے کوئی پر وہ نہیں لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے مال میں شہید ہو گیا اب یہ نئے خاتون آپ کے سامنے اس طرح حاضر ہوئیں کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ عزمین کیا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹی کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلے گا چھلنے کر دیتا ہے اور وہ چھیکوں پکار پر اتر آتے ہیں یہ کیسے خاتون ہیں کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل خوش و حواس میں ہیں اتنے صدمے کے باوجود یہ ابھی پردے میں ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب مشرقین کی عورت اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خانی کرتی تھی ماتم کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا اس نئے خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہیں تو اس نے کہا میرے بھائیوں میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا میرا ایمان تو نہیں گیا سبحان اللہ یہ تمہیں اسلام کے مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام بلتا ہے محترم ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا اب ایک عورت نکا کے ذریعے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنا ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں اسے پہچانتی نہیں اس کی طبیعت کا پتہ نہیں اس کے مزاج کا پتہ نہیں کیونکہ کس طرح کا انسان ہے پھر بھی نکا کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا کے خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے پھر اس شخص کی اولاد کو نو ماں تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ترہاں ترہاں کی عذیت سائتی ہے اور موت کسی کیفیت سے میں سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے موت کسی عذیت سائنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بلکل ترک کر دیتی ہے اپنا آپ بھول جاتی ہے اس بچی کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی لیکن پھر ہوتا یوں ہی کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سب ہی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلا عورت میں اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس وعدہ سے بڑا انسان بنا ہے تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بلکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھڑنیاں نمودار ہونے لگ جاتی ہے پھر ایسی عورت کے کئی شہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جھوٹی ہوتی ہے وہ جب چاہیں اور جھوٹی کو تبدیل کر سکتا ہے اللہ ہوا پر ایک بزرگ اور نیک انسان کے محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہی بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت تو مرد کی جھوٹی ہوتی ہے مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جھوٹی نظر آئے تو وہ بدل لے وہاں پر بیٹھے شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کے جانب روک کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ حضرت کیا یہ شخص ٹھک کہہ رہا ہے تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بلکل ٹھیک کہہ رہے اور واقعی عورت مرد کی پیرو کی جھوٹی ہوتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانن سمجھتا ہے فرمانے لگے ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جھوٹی ہی سمجھتا ہے یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو باشا کی مانن سمجھتا ہے جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے اس کی خدمت غزاری کرتی ہے بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کی بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھوٹیوں کے نشان نمدار ہو جاتے ہیں لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرف خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانے مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کھانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے تو کیا یہی انسانیت ہے خدارہ اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کرے وہ کسی بھی شکل میں ہو ماں کی بہن کی بیوی کی یا بیٹی کی ان کو عزت دیا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر تین خوبی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں جب پوچھا گیا کہ این عمیل اور مومنین عورتوں کی وہ کون سے خوبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں تو فرمایا نمبر ایک پردہ یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں نمبر دو شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں نمبر تین اللہ کے حضور جھکنے والی عورت نماز پڑھنے والی عورت قیامِ رکوع اور سجدہ کرنے والی عورت قرآن پڑھنے والی عورت کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لئے نماز پڑھنے کا وقتی نہیں ملتا اللہ کے حضور جھکنے کا وقتی نہیں ملتا تو میں کہتی ہوں اے میری بہن آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ زہرہ کی پابرکت گھرانے کی مثال دیتی ہوں جنت کے سرداروں حسنوں حسین کی تربیت بھی ہو رہی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت بھی ہو رہی ہیں کھانے کو کھانے بھی پیش کی جا رہے ہیں جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرہ سونے کے لیے مستر بچھانے کے بجائے اللہ کے حصور مسلح بچھا لیتی ہیں قیام کرتی ہیں رکوع کرتی ہیں اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ بھی مکمل ہی نہیں ہوتا تو صبح ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ زوجل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عمین یا رب العالمین محترم الناظرین اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے جی شکریہ